السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يعدل اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حادیلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تفليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة ويطيعون اللہ ورسوله اولئیک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم قابل احترام مائیں بہنیں اور بیٹیاں بس رہنے دوپانی سب کی ہیں چھوڑ دو سب بچے ہیں اپنے سب میں جو کہتا ہوں جانتے سنو بس کیا کہنا چاہتا ہے ایک تو ایک گھنٹہ آپ لوگ دے تو دو سال میں تین سال میں اور بھی جسٹب کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا عورتوں کے یہاں بہت بڑا مقام ہیں اور عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہیں دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ کے یہاں بھی عورتوں کا مقام ہیں اور عورتوں کے یہاں بھی اللہ کا مقام ہیں اللہ عورتوں کو اتنا پسند کرتے ہیں اتنا پسند کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب بچی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے دعیفتن خرجت من دعیفہ کمزور کمزور کے پیٹ سے آئی اللہ کو عورتیں اتنی پسند دے کہ اللہ نے پوری سورہ نصفہ نازل کر دی عورتوں کی سورت آپ کو مردوں کی سورت قرآن میں نہیں ملے گی سورت الرجال قرآن میں نہیں ملے گی اللہ نے عورتوں کی سفارش کی مردوں کی سفارش اللہ نے نہیں کی اللہ کیسے کی سفارش کرے تو بہت بڑی چیز ہے نا عاشروہن بالمعروف ان کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی بزارو مردوں کو یہ حکم ہوا عاشروہن بالمعروف اللہ کہا اللہ کہاں اتنا بڑا مقام اور تو کہاں اللہ نے کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں دیا سبب مریم کا نام لیا ہے وہ ان کے خاص قصے کی وجہ سی عورتوں کی قصے آپ کو موت ملیں گے لیکن ان کے نام نہیں ملیں گے اللہ نے پردار کھا یہ مقام ہے عورتوں کا پہلے کی اس زمانے میں عورت کے مقام نہیں ہوتا تھا فرنس کولونی میں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا چائنس کولونی میں عورت کو بھوتنی سمجھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نسل چلانی ہے لوگوں کو پیدا کرنا ہے کہ بھوتنی پیدا کر بھی کہ اس کے پیٹ سے جو ہے لوگ پیدا ہوتے ہیں حجاز میں عرب میں عورتوں کو پنوتی سمجھا جاتا تھا ایک لڑکی کی شادی ہوئی لڑکے کے ساتھ وہ لڑکا مر گیا وہ تو اپنی موت مرا ہے تو اس کے اندر لڑکی کو تو قصود نہیں ہے تو جیسے کہ یہ لڑکی پنوتی ہے اس وجہ سے لڑکا مرا اس کے کمرہ ہوتا تھا مکہ میں اس کمرے میں اس لڑکی کو بند کر دیتے تھے اور چھوٹا سا سراخ ہوتا تھا اس کے اندر سے کھانا دیتے تھے وہی رہنا وہی سونا وہی پیشا پہ کھانا وہ کھانا کھا کے وہ پلیٹ وغیرہ جو اس راکھ میں رکھ دیتی تھے لوگ لے جاتے تھے اور پھر جو ہے واپس رکھ دیتے تھے چھے مہینے کے بعد کھولتے تھے دیکھتے تھے کہ زندہ ہے کہ مر گئی زندہ ہے اور یہ تو اپنوتی ہے پورے مکہ میں بھوماتے تھے یہ ساری تفصیل میں نے میری کتاب بکھر موتی میں لکھی ہے اسلام آیا اسلام نے آ کر جو ہے عورت کا بہت اونچہ وقام کر دیا دوسر جگہ کہتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات مرد اور عورتوں کے ایک ساتھ فڑا کر دیا تور قرآن کے اندر احکامات ساتھ کے برابار بس یہ کہ ہمارے شریعت میں عورتوں کو مراث نہیں ملتی تھی مجھنے جتنے شریعتیں گزری ہیں اس میں عورتوں کو مراث نہیں ملتی ہمارے شریعت میں بھی عورتوں کو مراث نہیں ملتی تھی مراث میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا لیکن حضور نے انتقال سکتا ہے لیکن ایک قصہ ہوا اس بجائے سے یہ عورتوں کو بھی اللہ نے مراث میں داخل کر دیا آس اتنے ثابت جب شہید ہوئے تو ان کی دو لڑکیاں تھی ایک لڑکا تھا آس اتنے ثابت کے بھائی آئے چھوٹے سے بچے یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی آس اتنے ثابت کی بیوہ جو ہے تو آس اتنے ثابت کے بھائی آئے عورتہ بھائی آس تو شہید ہو گیا اب تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں لیکن تم عورت ہو ان دو بچیوں کو کس نہیں ملے گا اس لیے کہ لڑکیاں ہیں لڑکیاں کو ملے گا لیکن جب بڑا ہوگا تب ملے گا جب بڑا ہوگا تب ملے گا ابھی تو چھوٹا ہے یہ کہ کر سارا کے سارا مال لے کر چلے گئے یہ روایت میں آتا ہے سارا مال نے لیا سب یہاں تک کتاب بھی لکھا ہے خجوری بھی لے گئے آٹا بھی لے گئے اور جو بھی اس وقت میں پنیر ہوتا تھا وہ بھی لے گئے بیوہ بچاری ہے کیلئے دو بچیاں آئے ایک بیٹا ہے چاہ کرے جس کو دکھا سنائے اتنے میں اتفاق تھا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے کام سے وہاں سے گزرنے والے تھے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ کو ملنا یا اس سے بات کرنا یا کوئی مستقلی جزے گزر رہی کسی جگہ سے تا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سارے کے صحابے صحابہ جو ہے یہ وہاں سے گزرنے والے تھے اتفاق ایسا صاحب یا یاد رکھنا ہے اس طرح غزہ پانی پینا مکرو یہاں ایک نمدہ باتیں پیتا ہوں یہ جو ہے نہیں یہ یہ جو ہے نہیں یہ چھوٹے موزہ پانی پینا مکرو یہ لو گراز میں دو ہمدہ بات بھی یاد رہے گا ہم کو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے کام سے گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزرتے تھے تو بچے بچیاں سب جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ یہ گید ہو جاتی تھی حضرت آرہے ہمارے گلی میں حضرت آرہے حضرت آرہے حضرت آرہے حضرت آرہے تو زور زور سے بچیوں نے گانا شروع کیا جا رسول اللہ جا رسول اللہ جا رسول اللہ اور سب نے ثابت کی بیوانی بھی سن لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو انتے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرا دکھڑا سناؤں تو بچے کو جلی سے تیار کیا تو تیار کر کے دروازے کے باہر مٹھا جیا ارے پردے میں رہی حضرت عوصر دے صحابت کی میوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرے وہاں سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے باہر بیٹھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں باقی بچے جو تھے وہ تو اسے چلنے والے تھے تو حضرت عوصر کے ساتھ لڑکے لڑکیاں حضرت کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام علیکہ رسول اللہ کھڑے ہو گئے حضرت کون ہو آپ پوچھا تو حضرت دوبر نے تعرف کر آیا کہ اوز جو شہید ہوئے ہیں یہ ان کے بیوہ ہیں یہ ان کے بچے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کہنا چاہتی ہو تو ان کے بیوہ نے کہا کہ حضرت میرے ایک درخواست ہے کل عوص کے بھائی جو ہے وہ آئے تھے اور یہ کہہ کر میرے گھر میں سے سارا مال لے گئے کہ تم تو اور ہو تو تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں یہ تو بچے آئے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا یہ لڑکا ہے اسے ملے گا کب ملے گا جب یہ بڑا ہوگا ابھی تو چھوٹا ہے اس لیے یہ کہہ کر سارا مال لے گئے خجوری بھی لے گئے پنیر بھی لے گئے آٹا بھی لے گئے میں بھوکی بیٹھی ہوں تو میرے ایک درخواست اتنی ہے کہ آپ عوص کے بھائیوں کو بلائیے اور یہ کہہیے کہ میں جب تم سارا مال لے گئے ہوتے تو بچیاں بھی لے جائیں ان کو پالے پونسے بڑا کریں ان کا نکاح کرائیں پھر میں رہوں گی میرا لڑکا رہے گا ہم دونوں جہاں اپنے زندگی گزاریں گے اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئی آنکھوں میں آسو آ گئے کتاب میں لکھا ہے کہ تھوڑی سی آپ کی آواز بھی بھر گئی کہ میری امت کی عورت کا ہی حال تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہیں جو دکھڑا رکھا ہے تو انہیں جو بات رکھی ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا آسمانوں سے تیری بات کے جواب کا مجھے انتظار ہے یہ کہہ کر آگے جا رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے وہ انشاءاللہ کبھی بتائیں گے کیا کام سے جا رہے تھے وہ قصہ بھی سننے جیسا ہے آگے کہاں جا رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقصد تھا ابھی مختصر وقت میں ساری باتیں ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں آگے کہ جا رہے تھے کسی اہم کام کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس بھی چلو واپس چلو روتی آپ اپس چل گئے صحابہ بھی رونے لگے تو میری امت کے عورت کا یہ حال کیونکہ مشرقین کے یہاں یہودیوں کے یہاں نصارہ ابھی بھی مشرقین کے یہاں یہودیوں کے یہاں نصارہ کے یہاں عورت تو کوئی مراث نہیں ملتی تو خاص احتمام نہیں تو دے دیا دلا دیا یہ بات لگے ابھی مسجد نبی میں داخل میں نہیں ہوئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور میراث کے آیتیں نازل ہوگی یوسیقم اللہ فی اولادکم لدھ دکر مثل حضب الانسائن پورا رسول حضرت کھڑے کھڑے وہی پر جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ کی کیفید بنتی تھی کھڑے کھڑے وہی پر جو حضرت نے پورا قرآن لیا جبریل نے دیا حضرت روئے اور حضرت نے وہی کھڑے کھڑے مسجد میں گئے نہیں وہی کھڑے کھڑے ابھی بلاو آس کی بیوہ کو بلاو آس کی بیوہ کو اور یہ پڑھ کے سنا آکے دیکھ تیری وجہ سے قرآن کے آیت نازل ہوئی اور قیامت تک کے آنے والے عورتوں کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا اور اللہ نے میراس میں پورا حساب کتاب کر کے بھیجا لوگ اس کو دنڈی بھاری جائے گی لوگ ڈنڈیاں مارتے ہیں نا نماز میں اللہ نے اتنا کہہ دیا نماز پڑھو زہر کی چار پڑھو عصر کی چار پڑھو مغرب کی تین پڑھو عشاء کی چار پڑھو بھجر کی دو پڑھو یہ قرآن نہیں بتائے گا یہ حضرت بتائیں گے روزہ رکھو کیسے رکھو کیا کرو ٹوٹے کا کیسے رکھو یہ ساری حضرت سے بتائیں گے حضرت اس کی تشریف کریں گے میراس میں ایسا نہیں ہوا میراس میں تو اللہ نے جو ایک کمپوٹر سے پورا حساب کتاب کر کے بھیجائیں اس کو اتنا ہے اس کو اتنا ہے اس کو اتنا ہے اس کو اتنا ہے کوئی آگے پیچھے ہوئی نہیں سکتا پیدا اس نے کیا اس کا معلوم ہے کہ میراس پر ایک بیان چلا تھا کئی دنوں تک جیسے راکھل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک کا مضبون ہمارا چل رہا ہے سبق کے اندر تو میراس پر میں نے ایک بیان کیا تھا تو کئی عورتوں نے مجھے یہ کہا کہ مولانا آپ کو میراس والا بیان جو ہے نا ہم سنتی ہیں اور ہمارے شوہر کو سناتی ہے تو شوہر وہ سنتے نہیں ریوازے نے ریوازے نے پچھی سنچا مجھے پچھی سنچا تک مجھے میرا پڑے گا کہ ہی حرات ہے جی کب تک چلے گی پورا عذاب کتاب کر کے بھیج دیا حضرت عقب کر کہتے ہیں انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی ہوئی تھی اور اشار پڑھ رہی تھی اپنے والد کی جدائی پر تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے اپنے مرض الوفات میں انتقال ہو رہا ہے اور حضرت عذاب صدیق اکبر نے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں تم جو ہے ام المومنین بھی ہو اور میری بیٹی بھی ہو بس اتنا خیال رکھنا میری بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال کے میراس میں اس کا بھی حصہ رکھنا تو آئیشہ نے پوچھا کہ لڑکے کے اعتبار سے حصہ رکھوں یا لڑکی کے اعتبار سے رکھوں کہ آئیشہ نے سوال کیا کوئی زمانہ سنگرہ بھی دنیا ہوتی تھی یہ دب دھی دھمان شروع ہوئی یہ لڑکا ہے لڑکی ہے تو صدیق اکبر نے کہا کہ آن اکاؤنٹ لے لینا تم تمہیں کو ضرورت ہو آن اکاؤنٹ لیکن جب بچہ پیدا ہو لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتباسر دے دینا لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتباسر دے دینا اور فرمایا بیٹا یہ اللہ کا بہت بڑا حرکن ہے اسے توڑنا مسکر اپنی مرض و لفات میں مسئلت کی تھی صدیق اچبر نے رضائشہ کو تو یہ عوضت کے وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا رمضان کا عمرہ نہیں ہوتا تھا رمضان کا عمرہ کون جانتا تھا مجھے بتاؤ کسیل صلاح صاحب نے رمضان کا عمرہ کیا ہی نہیں ہے کوئی سوال ہی نہیں تھا رمضان کا عمرہ ہمار شریف تھا ہی نہیں ہے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حچت الوزہ کیا اور حچت الوزہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے اعلان کیا تھا بے چلو میرے ساتھ چلو چلو میرے ساتھ چلو میرا حج ہے اور اشارہ کیا تھا ہمارا خیر حج ہے جو آنا چاہے آئے جو آنا چاہے آئے تو کافلے پیار ہوئے بہت بڑا کافلہ بن گیا اور میں تقریباً بھجید الویدہ کے دس پارٹ میں بیان کر چکا ہوں یوٹیوب پر پڑے ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حشت میں نے بیان نہیں کیا پورا حج اگر بیان کرنا جائے سو پارٹ بنیں گے سو ڈیڑھ سو پارٹ ابھی شیرت کے جو چل رہا ہے وہ تین سو پارٹ ہیں اس کے حج اتلویدہ میں مکہ مکرمہ میں ساتھ میں نے کہا حضرت حج اتلویدہ بھی بیان کروں تھوڑا سا تو سا اب جائے پورا کافلہ کچھ عورتیں جا نہ سکی اپنی بیماری کی وجہ سے معذوری کی وجہ سے یا حمل تھے ان کے یا زادے راہ نہیں تھا پیسے نہیں تھے یا میاں بھی ایمان بن تھی جو بھی مطلع تھے وہ جان نہیں سکی عورتیں اب جن عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آخری حج تو پورے سفر کی کارغزاری انہوں نے کیچ کر لی فلا جگہ یہ ہوا 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 حضرت کا حشتہ نا اور قافلہ ساتھ تھا ساری امہات المومنین ساتھ سی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر تک مکہ مکر یعنی مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ تک کی جو روایتیں ملتی ہیں وہ اور دوسری ملے گی آپ کو فلا جگہ یہ ہوا فلا جگہ یہ ہوا فلا جگہ یہ ہوا سب قافلے میں ساتھ تھے سب حضرت زینب کا قصہ ہوا حضرت صفیہ کا قصہ ہوا حضرت عائشہ کا قصہ ہوا حضرت فاطمہ اور علی میں تھوڑی سی نوب جب ہوئی مکہ میں پھر مینہ میں ساپ والا قصہ ہوا عبداللہ یہ سارے قصہ ہوئے یہ سفر کے اندر چونکہ نبی کے ساتھ چلو گے تو نبی کے ساتھ جو قصہ ہوں گے وہ رہ بری ہوگی حضرت صفیہ گیوٹ کا قصہ ہوا حضرت صفیہ گیوٹ کا قصہ ہوا سارے قبلہ ساتھ دیکھتا دیکھتا انہوں نے جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لئے جا رہے تھے ایک حرن رست میں ملا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی اب چلو پر بیٹھا ہوا رست میں ہی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے جب کھڑے رہے تو یہ حرن حضرت کو دیکھ کے رونے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھی دیکھو کوئی اسے زبا نہ کریں کوئی کھائی نہیں اس لئے پتہ نہیں کس نے شکار کیا ہے اس کا ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے شکار کیا ہے اس کا جب سارا مجمع یہ بھی عورتوں نے دیکھا جب سارا مجمع جمع ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو کوئی کھائے نہیں میں تو آگے بڑھ رہا ہوں کافلا کچھے سارا آئے کوئی کھائے نہیں حضرت جب آگے بڑھے تو کتاب میں لکھا ہے وہ ہرن بھی ایک زخمی اپنی زخم کی حالت میں روتا ہوا گھسٹنے لگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی حالت خون بسرا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے وہ بیچارہ چل نہیں سکتا تھا چکے شکار کیا ہوا تھا کس نے شکار کیا تھا تو یہ دیکھتا ہے کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے نہیں تب تک یہ یہ کر کے وہ اپنا حضرت کو دیکھتا رہا اور حضرت کو دیکھتا ہے کہ جانور میں بھی اللہ نے محبت ڈالی تھی حضرت کی آج مسلمان حضرت سے محبت نہیں کرتا نام کی محبت کرتا ہے اگر حق کے محبت ہوتی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتبا کرتا کہ ہدایت اللہ نے رکھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتبا نہیں یہ جب کٹکڑ تصوی پڑھا تھا کٹکڑ تصوی نکلی ہے نا میں اس کا دجالی تصوی کہتا ہوں کٹکڑ تزویس دیکھیں ہوگی آپ نے لوگوں میں ملیوں میں ہوتی ہے یہ سنت نہیں ہے جائز نا جائز وہ چھوڑ دعا جائز ہے کہ نا جائز ہے اصل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا سنت سنت تین چیزیں ہیں انگلی پر دوسری پڑھے آج یا خجر کے دھکلی پر یہ وہ ہمارا ہاتھ کی تصوی کا تصویت ہے وہ ہمارا ہاتھ کی جو تصویت ہوتی ہے اس پر پڑھے آج یہ سنت ہے اتباع سنت میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے یہ کٹکڑ والی تصویت ہدایت نہیں ملیں گی نیچے بھی لیں گی آپ کو نیچے تو ہماری شریف میں کمانا بہت آسان ہے یہ تصویت ہے کہ صحابہ نے اسے استعمال کیا ہے کٹکڑ والا نہیں کیا تو میرا جملہ یاد رکھنا کہ اتباع سنت میں ہدایت ہے پشدیدات میں ہدایت نہیں ہاں جائز نہ جائز آپ چھوڑا دلگو ہوتا موفتیل نے فتوہ بے گение موردر بتاتے نا فتوہ تو موردر بتاتے تقوہ موردر میں باتاتا فتوہ تیسار نہیں خائمتا کہ یہ ہم کوئی گنجائش ہے یہ ہم کوئی گنجائش ہے تقوہ جی رکھتے باتاتے اور فتوہ حدود شریعت کے باتاتے فرق ہے دورeed ہدایت جو فیلتی ہے حدود شریعت نے فیلتی ہے حدود شریعت نے فیلتی ہے تو ساری عوضوں نے مضمن دیکھا پھر حضرت صفیہ کے اوٹ کا قصہ ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ چھی اس سفر میں تو ان کے اوٹنی بیمار ہو گئی حضرت الوزہ میں بہت بیمار ہو گئی نظر لگ گئی اس کو تو رونے لگی حضرت نے فرمایا کہ یہ کیوں رو رہی ہے یہ کیا بات ہے اگر میری اوٹنی بیمار ہو گئی حضرت کا سفر ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں کتنا بڑا قافلہ ہے کسی نے کسی کے پاس اوٹنی ہو گی ہو جائے گا انتظام آپ کا ارادہ تھا اس رات میں مقام ابوہ میں ٹھہرنے کا منزلے پہ کر دی تھی آج کے رات یہاں آج کے رات یہاں آج کے رات یہاں کہ ایک رات آپ کا ٹھہرنے کہہ رہا تھا تھا مقام ابوہ میں جاؤں حضرت کی والدہ کی قبر ہے ان کی قبر کے پاس نہیں لیکن اس علاقے میں ٹھہرنے کا اولیت نظام بنایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اتفاق یہ ہے کہ اس دن میں حضرت صفیہ کی اٹھنے کا قصہ ہو گیا رو نہیں لگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے آنسوں پہنچے بھی رو ہمت تمہارا حج ہے ہمارے ساتھ انشاءاللہ سکر نہ کرو لیکن اور جذبات میں آگئی ماں نے سمجھایا بھی اتنا نورول تمہاری آواز سے مرضویت پہنچ رہی ہے لیکن وہ جذبات تھے ان کے تو حضرت نے اعلان کہ اچھا چلے بھی سفر کینسل پاہنی جنا آج کا سفر کینسل آج مقام اببہ نہیں ٹھہریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پڑھاؤ ڈال دیا تل جائیں گے اب سارے کافلے کو حکم ہو گیا کہ بھی آج مقام اببہ نہیں ٹھہریں گے یہی پڑھاؤ ڈال دو آپ کا جب پڑھاؤ ڈالتا تھا ترکیب پڑھاؤ جب ڈالتا تھا ترکیب یہ ہوتی تھی کہ آپ کے لئے خاص خیمہ لگایا جاتا تھا حج کے موقع کے اوپر اور جس ماں کی باری ہوتی تھی وہ ماں سمجھ میں آ جاتی تھی اسے صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت کرتی تھی پھر دوسرے دن دوسری ماں کی باری یہ ترکیب تھی تو آپ نے اعلان کر دیا ابھی چلو اب حضرت صفیہ کی وجہ سے ہی ہوا وقت تو معاملہ سب ٹھیک چل رہا تھا اب سب نے پڑھاؤ ڈال دیا سب نے کھانے بنانے شروع کر دیئے خیمے لگا لیئے سب کچھ ہو گیا جو کچھ ترتیب تھی سفر کی کرنے لگے اکتفات یہ تھا کہ آج کی راجز حضرت صفیہ کی باری اور مسئلہ ہوا در صفیہ کی وجہ سے یہ ٹینشن میں آگئی کہ میری وجہ سے تو سارا قافلہ رک گیا اور آج رات میری باری ہے پتہ نہیں اندر کیا ہوگا لیکن آپ بہت اونچے اخلاق والے کے تو یہ آئی حضرت عائشہ کے پاس ایک بات پوئنٹ یہ ذہن میں رکھنا امہات المومنین جو تھی ان کے دو ٹولیاں چاہیے ایک ٹولی کی ذمہ دار عزت عائشہ ہوتی تھی امیر اور ایک ٹولی کی ذمہ دار امہ سلمہ ہوتی تھی یہ دونوں کے کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو حضرت کا ٹینشن پھر ہی اگر دونوں میں سے کسی نے کوئی ششہ چھوڑ دیا تو حضرت ٹینشن میں رہتے تھے تو حضرت صفیہ تھی امہ سلمہ کے ٹولی میں لیکن آئی حضرت عائشہ کے پاس کہ مسئلہ عائشہ سے حل ہوگا امہ سلمہ ذل نہیں ہوگا اور حضرت عائشہ کے پاس آکر حضرت صفیہ نے کہا کہ بہن جی معلوم ہے سارا قصہ جو ہوا ہو اب آپ کچھ کھل کرو اور اتفاق ایک آج میری بھاری ہے اب مجھے بہت درد رکھ رہا ہے بہت ٹینشن ہے کہ حضرت ناراض نہ ہو جانے اور پتہ نہیں یہ ٹینشن میں میں حضرت کی خدمت ان کی مزاج کی مطابق کروی سکتی ہو نہیں کر سکتی کچھ میرا مسئلہ حل کرو تو حضرت عائشہ نے کہا صفیہ ٹینشن دلو میں انشاءاللہ سوچتی ہوں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ نہیں جللی کو رہا مجھے بہت بہت عورتوں کو جللی ہوتے ہیں جللی جللی پتہ جائے جلللی پتہ جائے جلللی پتہ جائے جاکہ ہمارو زہر بھارک کی جائے سرل گروہ ہونے کا وقت آگیا ہے اب مجھے جانا پڑے گا وہاں حضرت عائشہ نے کہا مجھے سوچنے تو دو میں حضرت عائشہ سے کیا بات کروں کیسے بات کروں بات تو کرنے پڑے گی لیکن اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ سارا قافلہ رک گیا بہت بڑی چیزوں نے سارا قافلہ رک گیا اور تمہاری وجہ سے رکا تو حضرت عائشہ نے کہا میرے دل میں ایک بات آتی ہے اور وہ بات یہ آتی ہے کہ آج کی رات تم چلی جاؤ وہاں حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا میں تو چاہتی تھی مجھے چانس مل جائے عائشہ نے کہا بڑے بڑے بدلے ٹھیک چاہ کیا اور خیمے مداخل ہو گئی آپ نے فرمایا عائشہ عویش کہا عویش بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے لیکن دھمال والا نہیں عائشہ کا نام تھا عائشہ حضرت عائشہ میں کہتے تھے عویش کبھی عائش کہتے تھے کبھی ہمیرا کہتے تھے کبھی صدیقہ کہتے تھے کبھی عاشفہ کہتے تھے نام یہ نہیں تھی نام عائشہ تھا جب عویش داخل نے فرمایا ارے عویش تمہاری تباری نہیں تھی تم کیسے آگئی تو عویش نے کہا اللہ کا فضل ہے اللہ جیسے چاہے دے کہ صفیہ نے مجھے بھیجا کہ میری باری میں سن چلی جاؤ تھوڑے سے عوضر مسکرائے اینا سمجھ گئے کہ وہ درگ کی وجہ سے پوری رات عائشہ رہی وہاں یہ جب صبح ہوئی اور جب نکلے تو صفیہ نے سب سے پہلا تھا عائشہ کی کان مکا ارے میرے بارے میں کچھ کہا تو نہیں کیونکہ ٹینشن مطلب ہے کچھ بھی نہیں کہا عوضر تو بھول بھی گئے ہیں ہمارے طرح لے کر بیٹھتے نہیں تھے اور ہمارے یہاں تو پچاس سال کے بعد بھی یاد رکھے گا یہ سارے قصے ہوئے حضر دلی کی بھی نوک جھو کوئی حضر دلی آیا تھا یمن سے حضر فاتمہ آئی تھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر فاتمہ جھو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر صلی اللہ علیہ وسلم حضر فاتمہ جھو ہے وہ حضر حرام کی انہوں نے اپنا سرمہ روحہ لگایا اور کچھ خشبو لگائی یہ لگایا یہ لگایا سب جھو تھوڑی دلیرن کے بیٹھی حضر دلی آئی تھی مہا سے یمن سے اور حضر فاتمہ یہاں سے گئی تھی جو حضر دلی نے دیکھا حضر دلی جھو ہے وہ غصہ ہو گئے حضر فاتمہ پر مکہ میں یہ میں کیا اب نعرض کیوں ہوتے ہیں آنکھے دل اب نعرض کیوں ہوتے ہیں حضر سے پوچھے میں نے کیوں کیا ہے اب حضر سے پوچھے اچھے اچھے اچھا ماف کرنا ماف کرنا سوری 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 پھارے Fury ارا کر لیی آساز حضر فاتمہ بلدو نے باتنے تم ارا کر لے فاجہ ہو جاؤ تاکہ شوہر کے ساتھ رہ سکو پھر صاحب کا قصہ ہوا مینہ میں صاحب احرام کے حالت میں اور ایک صاحب نکلایا جب صاحب نکلا تو مائی بھی کھڑی ہو گئی مرض بھی کھڑے ہو گئے عورتیں بھی کھڑی ہو گئی صاحب صاحب حیاء کہتے ہیں حیاء صاحب جو ہے کتابوں میں لکھا ہے اپنی موت نہیں مرتا تو مارے گا تو مرے گا یار ورد اپنی موت مرتے ہیں نا دیکھ اپنی موت مرتا ہے صاحب کنی موت دنمائی لکھا ہے نہیں مرتا وہ کوئی مارے گا تو مرے گا اس لئے اپنے دیکھا پرارے پرارے پڑے پڑے ساتھ ہی نظر آ جاتے ہیں اس لئے اس حیاء کہتے ہیں کہ اپنی موت میں نہیں مرتا ہاں کوئی مارے گا وہ ساتھ نکلا اور یہ لنڈی تفصیل ہے تھوڑے وقت میں کتنا بیان کنو آپ کو سمجھاؤں اب وہ جو ہے وہ ساتھ نکلا تو جب ساتھ سب کھڑے ہو گئے اب کسی کی حکمت نے اس کا پیشہ کرنے کی عبداللہ بن مسود نے پیشہ کیا وہ دوڑے عبداللہ بن مسود عبداللہ بن مسود دیت پنڈیلیاں بہت دبلی پتلیتی دیڑی بھی ان کو چھوٹی سی تھی تو پیشہ دوڑے ساتھ کے جب دوڑے سے حضر پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں ساتھ آگے جا رہا عبداللہ بن مسود پیشہ جا رہے پیشہ جا رہے یہاں پہ کوئی دل پہ جا کر رہو گیا آپ نے فرمایا الحمدللہ ساتھ کے شر سے تم بچ گئے تمہارے شر سے وہ بچ گیا اور اسی رات میں سلوہ الورسلات نازل ہوئی پڑھ کے سنائی اپنے نینہ والی رات میں یہ سارے قصے جو ہوئے یہ عورتوں نے کہش کی ہے عرفات کے قصہ مزد الفائد کے قصہ یہ سارے قصے میں نے تو مختصر بہن کیا ہے میں نے تو واپس آ کر مدینہ منم عورتوں کو کارگزاری سنانا تو بہت اچھی آتا ہے نا بھائی خامش تریکی نہیں ہے آج عورتیں کسی جگہ بیٹھیں ہو خامش تریکی نہیں ہو سکتا بولیں گی وہ کارگزاری سنائی مدینہ جب کارگزاری سنائی تو جو عورتیں گئی نہیں تھی حضور کے ساتھ حج میں وہ حضور کے پاس روتی بھی آگئی آپ نے فرمایا تھی تو رو رہی ہو تو فرمایا تھی میری بیٹی گئی تھی آپ کے ساتھ حج میں میری بہن گئی تھی میری ماں گئی تھی وہ گیا تھا وہ گیا تھا میرا شہر گیا تھا میرا بھائی گیا تھا ہم تو محرم ہو گئی آپ کا یہ آخری حج اب ہمیں چانس نہ ملے گا اس وقت پر آپ نے فرمایا میرے بعد رمضان میں تم عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کرنے کے برامر اللہ تمہیں سواب دے گا یہ ذریعہ بن گئی عورتیں یاد رکھنا کہ عورتوں میں اللہ نے بڑے خیرے رکھی بلخ بلخ ایک شہر ہے وہاں پر ایک امیر تھا وہ ایک مرتبہ مسلمانوں سے ناراض ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا شیخ نے بھی بلخ 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 ہماری فضائل عمال میں کہی جگہ بلخ کا تذکرہ کیا ہے وہ امیر جائے مسلمانوں سے ناراض ہوا اس نے یہ اعلان کر دیا اس امیر نے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اتنا ٹیکس ادا کریں اگر ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو میرا شہر چھوڑ دیں میرا ملک چھوڑ دیں اب سارے مسلمان پریشان بڑے بڑے علماء بڑے بڑے سوفیاء بڑے بڑے لوگ وہاں ہو جاتے ہیں سب پریشان کہ کیا کریں باچہ کے پاس گئے وہی ہم کیسے ملک چھوڑے ہیں ہمارے تو بچے ہیں مدرس ہیں خانقائیں مسجد ہیں نہیں نہیں چھوڑو اتنا پیس بھوڑو مہاں یہودی بھی رہتے تھے نسارہ بھی رہتے تھے سب رہتے تھے سب رہ سکتے ہیں مسلمان نہیں رہ سکتا اس سے قامل بنایا پیس دو اب مشورہ کیا بھی کیا کریں دھیان سے سننا میں لمبہ نہیں کروں گا لیکن بات پڑھن کے سمجھاؤں گا بھی کیا کریں تو انہوں نے کہا کبھی ہرات ایک جگہ ہے ہرات وہاں پر ایک لڑکی ہے اس کے پاس تم چلے جاؤ شاید تمہارا مسئلہ حض ہو جائے اچھا پہ چلو بلکہ سہارات کو قریب تہلی دور ہے سفر کرتے ہیں سفر کیا سفر کر کے وہاں پہنچے اس لڑکی کا ایڈریس لیا پتا کیا وقت لیا پردے کے بیشے بات کی اس لڑکی نے کہا بھی کیوں آئے ہو وقان بھی سیدھا سادھا سمجھے بات نہیں آتی تھی یہ لڑکی سے کیسے مسئلہ حل ہوگا ہمارا اس نے کہا بتاؤ کیوں آئے ہو یہ فرمایا ہے کہ آتا جی وہاں بلک کا بادشاہ جو ہے وہ ظالم بن گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ سارے مسلمان جو ہے ٹیکس آدھا کریں اتنا آدھا کریں تو رہیں ورنے جائیں اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ کیا کرے ہوں وہ نے کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری مجھد کرتی ہوں وہ گھر میں گئی اور گھر میں جا کر ایک چادر لے کر آئی چادر یہ چادر دے دینا تمہارا ٹیکس بھی آدھا ہو جائے گا اور اسے سے پیسے بچیں گے جب پیسے بچیں تو اس کی مسجد بنا دینا خانقائے بنا دینا یا جو ہے اس کی مسافر خانے بنا دینا یہ لے جاؤ اب انہیں سمجھ بھی نہیں آئے یہ چادر سے ہمارا خرچہ کیا پورا ہوگا ادا کیا ہوگا سارا کرزہ وغیرہ گھر بادشاہ کے پاس چادر لے کر آئے کسی زمانے میں لڑکیاں کیسے ہوتی تھی یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے کر پہنچے تو بادشاہ نے کہا بھی چادر تم کو کس نے دی وہ فلہ لڑکی نے دی اور کیا کہا اس نے یہ کہا اپنے ٹیکس حضا کرو بولے چادر بہت قیمتی ہے جب وہ لڑکی سخاوت کر سکتی ہے تو کیا میں سخاوت نہیں کر سکتا کہا تمہارا سارا ٹیکس ماف ماف کر دیا اور یہ چادر بھی آپس لے لو اس زمانے میں لوگ دیندار سے ہیرہ فری والے نہیں تھے چالہ کی والے نہیں تھے اور تینے خبر جھے آپ نے جس پندر پہ چھئے آپس نہ سنجھے نا چالہ کیوں نے ہمیں ختم کیا ہے ہیرہ فری نے ختم کیا ہمارے دین میں ہیرہ پھر یہی نہیں وہی علماء واپس گئے وقت لیا آپ یاد کیوں آئے ہو یہ کہا بھی ہمارا کام تو ہو گیا الحمدللہ یہ آپ نے چادر بھی تھی یہ چادر لے لو وہ سنجھے کہا نہیں 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 چادر بھا رکھو جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو وہ چادر میرے گھر میں اب نہیں آسکتی یہ تقویٰ تھا جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو باتشا کی نظر پڑ گئی تمہاری نظر پڑ گئی وہ چادر میرے گھر میں نہیں آسکتی اب وہ چادر کیا تھی وہ لمبا قصہ ہے تواف کرتا کرتا کسی جنات کے باتشاہ کے نظر پڑ گئی اس لڑکی پر شادی ہوئی اس نے محر بھی دی تھی باتشاہ نہیں اسلی ہر جوارات سے وہ قصہ بھی دوسری مرتبہ آئیں گے تو سنائیں گے انشاءاللہ آپ کو کس نے نکا پڑھایا تھا وہ اللہ قصہ ہے اللہ تعالیٰ جب لائے گا تو وہ بھی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ تو لڑکی نے کہا یہ چادر میرے گھر میں نہیں آئی بس یہ سب کسی غیر میرے گھر میں نظر پڑ گئی لے جاؤ اس کی مسجد بناؤ چنانچہ آپ حرات جاؤ حرات افغانستان کے علاقے میں آپ جاؤ اللہ تعالیٰ لے جائے کبھی جماعت کے اندرہ بہت جماعتیں جاتی ہیں تو وہ مسجد بھی لکھا ہوا ہے چادر والی مسجد چادر 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 دیدہ عریدہ عریدہ ہم جب جاتے ہیں تو بہت بڑا مجموع ہوتا ہے حرات کی جائی مسجد بہت آپ گوگل پہ جائے کہ جو حرات کی جائی مسجد تو کئی میری جیٹھا ہوا نظر آ جاؤں گا آپ کو بہن کرتے کرتے ہیں چھوٹے 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 بدر چھوٹے چھوٹے جہاں اس نے یہ سوچا کہ میں بھی ایک مسجد بناؤں تو اس مسجد میں اس نے پیسے بچے تھے چادر والی لڑکی کے وہ چادر کے پیسے بھی لگائے اپنی پیسے لگائے اور پیسے لگا تر جو ہے وہ بڑی مسجد بنا دیجائی مسجد بن گئی تو بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی مسجد بنائی چاہیے تو اس کا امام بھی ایسا ہونا چاہیے اچھا امام لاؤں دھنکا جو قرآن اچھا پڑے چھتوا دے دے کون بڑا آدمی ہے کہ امام راضی بڑے ہیں اس زمانے میں امام راضی جو معروف تھے ان کی تفسیر ہے تفسیر راضی بادشاہ نے کہا چلو دعوت دیتے ہیں بادشاہ حرات سے وہاں گیا اور وہاں جا کر ان کو دعوت دی امام راضی کے جو تفسیر ہوتی تھی مسجد میں تو کتاب میں لکھا ہے کہ پورا شہر خالی ہو رہتا تھا دکانے بند سب مرد اورتے سب ان کی تفسیر میں جمع ہو جاتے تھے امام راضی جب دعا ہو جاتی تھی تفسیر پوری ہو گئی تو دکانے کھلتی تھی بادشاہ جو وہاں پہنچا تو سارا کے سارا شہر میں سننا تھا تو لوگوں نے کہا تفسیر ہو رہی ہے حضرت وہاں بیان کر رہے ہیں بادشاہ جاکے بیٹ گیا جب دعا ہو گئی تو خاتیوں نے کہا تفسیر بادشاہ آیا ہے ارے ستیر کی مجلس میں بادشاہ بادشاہ تھا انہوں نے بہت اکران کیا بادشاہ سارا میں بیٹھئے کیسا آنا ہوا یہ دعاست میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں آپ ہمارے یہاں چلیں میں نے بہت بڑے جائیں مسجد بنائی یہ ہے آپ کی مسجد تو کچھ بھی نہیں ہے آپ آئیں میرے پاس وہاں امام درازی سے کہا میں نہیں آسکتا میرے یا سب شٹپ ہے سب پرے جی بچے کھانا پینا سب ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے اب بادشاہ بڑا پریشان تو خادم لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ ہشیار ہوتے ہیں برابر ہے کی نہیں تو دو چار خادموں نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ امام سب نہیں آئیں گے ایک بات تو روزت آئیں گے کہ کیا تو رو بتاؤ بلے تم اتنا کہو تو میں نے بہت بڑے جائیں مسجد بنائی ہے اس کے سبلے میں اختلاف ہیں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ قبلہ یوں ہے کہ قبلہ یوں ہے کہ قبلہ یوں ہے آپ آؤں گے تو لوگ مشتم ہو جائیں گے یہ بات سن کر وہ آئیں گے امام رازی وہاں مسلمانوں میں جوڑ کرانے کے لئے ہاں بادشاہ دوسری دن بھی آیا ہے کیونکہ حاصل مہن جائیں مسجد بنائی ہے اس میں بڑے بڑے فقہ ہیں علماء ہیں آپی کے شاگرد ہیں تو میں نے سبلہ متعین کیا ہے لیکن وہ اختلاف کر رہے ہیں پہ کہہ رہا ہیوں ہے پہ کہہ رہا ہیوں ہے پہ کہہ رہا ہیوں ہے تو آپ آؤں تو سارے متعین ہو جائیں گے ہاں بھی ہاں مسلمانوں میں اگر میرے آنے سے اتحاد ہوتا ہو تو میں آؤں گا لیکن میری شرط ہے میرے ساتھ میرا شاگرد بھی لے آؤں گا بھی بچے بھی لاؤں گا کہ مغر بھی بچے کمیں نہیں رہ سکتا پاچھاہ نے کہا تو جو لانا ہے لائی آپ میں تم آچھا ہوں اور شاہی مہمان مہمان نوازی ہوگی تو ان کے بھی شاگرد تھے جیسے امام ابو حنیف آ کے پچاس ٹاپ بن شاگرد تھے پچاس کہ اہلے نمبر پر ابو یوسف تھے انیس و نمبر پر عبداللہ نے اُبارک تھی انیس و نمبر پر ان کا عبداللہ نے اُبارک تھی انیس و نمبر تھا تو امام راجل کے بھی شاگرد تھے ان سب بلیا اور صاحب وہاں پہنچے ہرات میں ان کا بہت استقبال ہوا شاہی استقبال ہوا امام راجل نے نماز پڑھانی شروع کی اے وار راجل نے نماز پڑھانی شروع کی ہفتہ آشرا تک نماز پڑھائی تو بادشاہ کو بلائے بادشاہ کو بلائے گر کہا بھی ہفتہ آشرا تک نماز پڑھا رہا ہوں کسی نے پہ استقبال تو کیا نہیں وہ کہاں مولوی لوگ جو استقبال کرتے تھے تو بادشاہ نے کہا تو آپ کے آنے سے سب بطبی ہو گئے پہلے مام راجل نے کہا کہ سب بطبی ہو گئے اٹام ہو گئے اچوالد مجھے واپس ہو جو اٹام ہو گیا مجھے آپن جائے شاگر تو انہیں مام راجل سے کہا کہ ہمارے ہاتھ افاقے آتے ہیں کبھی کبھی یہاں شاہی استقبال ہو رہا ہے ماشاءاللہ بادشاہ خود روٹ جائے دیتا ہے بادشاہ خود فروٹ لاتا ہے وہ کاکتے کھلاتا ہے ہم نے یہی پڑے روالے چلا کہ مام راجل نے یہ تیام کر لیا وہیو اس کے قبر بنید مجھے قصہ سننا نہ تھا چادر والی لڑکی کا ایسے لڑکیاں تھی یاد رکھنا کیسا مدینہ مونمورہ میں ایک تاجر تھا اس کا نام تھا اسلام یہ قصہ کہتے ہیں اسلام زینب یہ نام جائے پرانے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی رکھیں یہ یہودیوں کے نام ہیں حضرت نے ہمارے شہریت میں آ کر اس کا بدلانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو خاتون تھی یہودیہ تھی اس کا نام بھی زینب تھا مدینہ مونمورہ میں زینب بہت تھی اسی لئے زینب کے قصہ آتا اگر تو حضرت کے پاس حضرت بلال کہتے کہ زینب تو حضرت فرماتے آئیے زینب ارے مدینہ تو زینب اسے بڑا ہوا ہے کونسے زینب ہے لیکن پرامت ماننا زینب نامی عورتیں تو ہوں گی زینب نامی عورت جو ہے یہ مزاج کی تھوڑی سی تیز ہوتی ہے لیکن بہت 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 سمجھدار ہوتی ہے اس پر میں جا رات کو آتا زینب کے قصہ بیان کیا مدرسے میں جہاں ہمارا پروگرام تھا ابو لاسی بن ربی کا حضرت کی بیٹی کا نام بھی زینب حضرت کی بیگی کا نام بھی زینب عبداللہ بن محسود کی بیگی کا نام بھی زینب اب بھی ہم سفر کرتے ہیں تو یہودی کے نام بھی زینب 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 وہ لوگ لکھتے ہیں وہ لوگ یہ پڑا نام حضرت سے باقی رکھا کچھ نام ایچھے تھے جو حضرت نے بدل دیئے تو یہ اسلم جو تھا یہ بہت بڑا تاجر تھا مدنہ منورہ میں ہیرو کے تجارے تھی ایک پتھر کی ایران جاتا تھا ایران وہاں سے پتھر لے کے آتا تھا وہ تو ایران گیا اور وہاں جاگر ایک لڑکا دیکھا بلکل نشکل لاقل نشکل لاقل اسے کہا رہے بیٹا کیوں کھڑا ہے تو یہ بھلا فقیر ہو میرے ماں باپ بھی بھقی رہے کھانی پینے کے پیسے نہیں کھڑا رہتا ہوں مل گئی تو روسی مل گیا نہ ملی تو روزہ روزہ دس کھانی پھوکا رہتا ہوں تو اس نے کہا تجھے مدینہ لے جاؤں ہاں چلو مدینہ لے جاؤں وہ اسلم جانی جو تاجر تھا وہ لڑکے کو لے کر مدینہ آیا اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز تھی کہ جہاں پر بھی گزرتا تھا لوگ اس کے مال لے لیتے تھے مدینہ منورہ آتے آتے اس کا مال بھی جاتا تھا کارپل مال جو نہیں بیٹھتا تھا وہ مدینہ بیٹھ دیتا تھا یہ لڑکے کو لے کر مدینہ آیا جو لڑکے کو لے کر مدینہ منورہ آیا تو اس نے کہا بھی یہ لڑکا لائیا ہوں ایران سے کوئی خرید لیمرا غلام غلام تو تھا نہیں وہ ان کیا دوستہ جوڑی کی ہوتا ہے نسل یہ وہ دیسہ ہو اس نے جگہ بھی لڑکا لائیا مدینہ مال دیکھنے کے لیے آتے تھے نہیں بھی اس کو پر خریدے گا تو اس نے اعلان کیا شری دیتا ہوں شری 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 لے لو مدینہ مال نے کہا شری تو دے گا تو بھی مہنگا پڑے گا کھلانا تو پڑے گا اس کو تو ایک لڑکی تھی اس کا نام تا تسبیتہ اللہ کرے ہماری مائے جہنے تسبیتہ جیسی بنے گی تسبیتہ اس کا نام تھا مالدار تھی اور کمیری تھی بہت مال تھا اس کے پاس وہ بازار میں آتی تھی اپنا سامان خریدنے کے لیے یہ لڑکے پہ نظر پڑتی تو لڑکے کو کبھی خجور دے دیا کبھی پندر دے دیا کبھی ایک درہم دے دیا کبھی دینار دے دیا لیکن روزانہ بھی جہنے آتے دیکھتے تھی لڑکاں وہیں کھڑا ہے کہ اس نے پوچھا کہ تو ہی ہے کون کان سے آیا ہے تو روزانہ بھیگ مانگتا رہتا ہے یہاں تو ہی ہے کون ترا سیڑ کون ہے ایلے برا سیڑ وہ کھڑا آسلم وہ کھڑا بلائے اس کو بھی لڑکا بلے مجھے بیشنا ہے کہ کتنا کیا بھاؤ کہ وہ شری لگ میں شری نہیں لگی اس زمانے میں عورتوں کے آنکھوں میں نور ہوتا تھا پیشانی میں نور ہوتا تھا سمجھ جاتی ہے کہ لڑکا کیا بنے گا ذل خان نے عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا اکرمہ کی بیوی نے اکرمہ کو سمجھا حضرت خدیجہ نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو سمجھا خود خدیجہ نے کہا کیا خیال ہے جوڑا ساتھ اور تمہارا نکاح ہو جائے پیشان کی یہ حال ہے کہ وہ جنہوں نے بہت نہیں ملی ہے یہ تسبیت آنے لڑکے کو سمجھا پورا مجھے نا ریجکٹ کر رہا ہے اور یہ تسبیت آجے کہ نہیں نہیں میں تجھے سہارا دوں گی کہ کیا بھاؤ یہ برمہ ہے شریعہ کہ شریعہ نہیں لوں گی میں میرے بات پیشا ہے پیشا دوں گی کیا بھاؤ یہ تنا بول یہ بھاؤ اس نے ڈبل پیشے دیئے یہ لے اور اس لڑکے کو لے کر اپنے گھر میں آئی ایک کمرہ دے دیا اور کمرہ دے کر کار کہ دیکھ تو کمزور ہے تیرے پاس اپنی تاتت نہیں ہے نہ شکل ہے نہ اپل ہے کچھ بھی ہے تجھے کھانا مل جائے گا دوز مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا یہ میرا بات ہے ہمت ہو تو کام کرنا ہمت نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے زندگی گزار سہارا جیا مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے ہزائفہ یہ بڑے تاجر تھے انٹائرہ داب ہے تو مجدنے کی لڑکی سو شادی کرو لیکن میرے لیول کیوں نیجی سے مال دار ہو تو بھی مال دار ہونی چاہیے لیول ہونا چاہیے بعض لوگ جہاں مکہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں بعض لوگ مجدنی عورتوں کو پسند کرتے ہیں دونوں خوبیہ ہوتی ہیں آدھوئی مثال موشور ہے کہ مکہ میں عورتیں شہر اپر غالب رہتی ہیں نہیں مکہ میں مد شہر اپر غالب رہتے ہیں اور مدینہ میں عورتیں جو یہ شہروں پر غالب رہتی ہیں یہ عربوی مشہور ہے کہ مکہ میں مرد غالب رہے گا اپنے بیوی کے اوپر اور مدینہ میں کہ بیوی جوہر میں یہ غالب رہے گا اپنے شہر کے اوپر یہ مثال عربو میں بہت معروف ہیں یہ حصیفہ جو تھے انہوں نے کہا بھی مجھے مدینہ والی لیتی سے شادی کرنی ہی تھے یہ مدینہ ہے اس وقت میں لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے کون پرنے جاتے تھے بازار میں چلے جاتے تھے بازار میں خرید و فرق کے لیے آتی تھی نظر پڑھتی تھی یہ وہاں گئے ان کے نظر تسمیدہ پر پڑھ گئی تسمیدہ کی نظر پر پڑھ گئی تو بھی شادی ہو گئی تسمیدہ نے شرط لگائی میرے سے شادی کرتی ہو اس شرط پر کہ تم مجھے مکہ لے جائے گا لیکن یہ لڑکا بھی میرے سجھ جائے اللہ پانی سے انہوں نے جائے یہ ممزول پر لیا حضیفہ نہیں اس زندے کی گزمدے لگے یہ چین ہو گئے حضیفہ تسمیدہ اور ایرانی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا یہ تینوں دیکھنے گئے تینوں مسلمان ہو گئے اب جہاں اس خاندان کا مکہ آئیش بھئی آجاؤ دیر ہو گئی آئیش یہ آواز ساری ماں سنتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کو بلا رہے ہیں آئیشہ جواب نہیں دی رہی دی اب ظاہر یہ بات ہے کیا کہ ڈھونڈے گے تو کھاں ڈھونڈیں گے پھر اپنے گھروں میں ہی کسی کے پاس ہو گئی میں سلمان کے پاس بیٹھی ہو گی میں مہمونہ کے پاس بیٹھی ہو گی بیٹھی ہو گی پھر آئیشہ باواز دے رہے ہیں اس سارا صرف کہاں ہے پتہ نہیں آئیشہ اور حضرت جو لیٹے لیٹے یہی کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی آئیش آئی جی کہاں ہو بیٹوں تھوڑے دیر میں آزد آئیشہ ہشکیاں مارتی ہوئی روتی ہوئی آئی آنکھے سرخ ناک میں سے پانی نکل رہا بہت آپ نے دیکھی یہ حالت آپ نے فرہ ہو ہو کیا ہوا تمہیں کسی نے کچھ کہا جذبات میں ہو اگر آجب کسی نے کچھ نہیں کہا ایک لڑکا ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا میں تیشے پیٹھی ہوئی سن رہی تھی وہ ایسا قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرے دل میں اوتر رہا تھا دل میں ٹش کر رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا میں رو رہی اور حضرت آپ دی چلیں حالکہ حضرت بھی چلیں حضرت بھی چلیں میرے ساتھ تو کتاب تو بھی لکھا ہے حضرت بھی جو رات کال آپ جا پڑھ میں تھا رات کال را ترس ہوتا ہے باہر نکلنے کا قپڑے الگ ہوتے ہیں اندر کے کپڑے لگ ہوتے ہیں اسی حال میں اندائشہ لے گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لڑکے کو پتا نہیں کہ کوئی پیشے سن رہا ہے مگر نے پڑھ رہا ہے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ کی آنکھوں میں بھی آسوا ہے آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ نے کیے ہیں کہ جن کے آواز اتنی اچھی ہے اچھا قرآن پڑھتے ہیں یہ لڑکا کون تھا یہ وہی لڑکا تھا جو تسبیتہ نے پناہ دی تھی اور یہی بنے سالم مولا حضیفہ سارے قاریو کے امام یہ ہیں اتنے ہونچہ لڑکا بنا یہ تسبیتہ کے حساب میں سالم مولا حضیفہ گئی اب سارے کے سارے قاری پہ کوئی قاریوی بغیر سالم مولا حضیفہ نہیں جل سکتا کہ یہ تنے قرآن ہیں ان سکھ کے امام ہیں سالم مولا حضیفہ پھر کہاں سے کہاں تک کونچی کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھا جب ادیقال کفر سے قریب آیا ہے حضرت عمر کا تو حضرت عمر کی وسیعت میں لکھا ہے کہ آج اگر سالم مولا حضیفہ زندہ ہوتے میں ان کو امیر بنا دیتا اتنا اعتماد تھا لیکن دور صدیق میں شہید ہو گئے تھے سالم مولا حضیفہ حضرت عمر سرد نے الگ الگ مسجد میں ان کو امام بنایا تھا تو روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی حضرت عمر بکر حضرت عمر ان کے مسجد میں جاتے ہیں تو قرآن سننے کے لئے نہ شکل نہ عقل لیکن وہ تصویتہ نے سہارا دیا نا وہ سہارا کا حضرت پہنچا کتنا انچہ آتنی بنا پھر ان کے شادی بھی بہت عجیب و غریب طریقے سے ہوئی اولادیں اب اس کے وقت نہیں ہے ساڑھے بارہ بجنے آئیں میرے انشاءاللہ تفصیل بات میں سنائیں کہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبعہ لائیں گے ہم سالم مولا حضیفہ کی پوری کار بزاری تو ان کے شادی کہاں ہوئی کیا اولاد ہی بیوی ان کو کیسے ملی ہمیشہ آدھ رکھنا اچھے کو اچھی بیوی ملتی ہے برے کو بری بیوی ملتی ہے اچھے بلو جتنے ہی ماں بیانیں ہماری جمع ہوئی ہیں میں ایک درخواست کروں گا نمازوں کی پابندی کرو خران شریف پڑھنے کا احتمام کرو گھروں میں تعلیم کرو اور وقت ملے تو مشورے سے ہم تو کہتے ہیں مشورے سے تین دن کی جمع چلے کی جمع ہمارے ساتھی میرے ساتھی ہر مسجد والحمدلہ موجود ہیں دنیا کے ہر مسجد میں ہمارے ساتھی موجود ہیں ان کے مسجد والجماعت ہماری بیٹھتی ہے اپنے شہروں کو جہاں جہاں آپ کے شب گزاری ہوتی وہاں بھیجو دینی ماحول بناو اس کے بغیر ہم نہیں چل سکیں گے احمدالباد میں آ کر ساری دنیا میں میں گئے ہوں الحمدللہ لیکن احمدالباد یہ سوال کیا ہو کسی نے نہیں کیا میں تو ساری دنیا میں گئے جد پیر ہو گئے نہیں ہمارے کسی جگہ ہم ترگران تھا تو احمدالباد والی نے جو سوال کیا وہ کسی نہیں کیا مجھا آگر کل کہا موضی صاحب امام مہدی آنے والے ہیں تو ان کا کوئی فون نمبر ہو تو دے جانے اور ہمیں کیسے بتا چلے گا وہ آئے میں نے کہا تم ٹینشن مت لو چاہیے امام مہدی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ملاقہ حمدی ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے اور آپ کو بھی خبر کریں گے اور ورسو پر ہم اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ لیکن آنے تو دو پہلے مہدی آئیں گے تو صحیح نہیں ہوتا آنے والے ہیں ہوتا صحیح حجی سے لیکن یہ صحاب میں نے کسی دلی کیا جو کل حمدالباد بھی کیا مانا نہیں مہدی کے طرح ورسو پر نمبر دن ان کا نمبر ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں میں نے کہا تو دو آئیں گے تو ہم بھی بیعت کریں گے تم بھی بیعت کرنا انشاءاللہ اور خبر کریں گے آپ کو سکرنے کرو آپ اور دوسرا میں ایک حدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ میری طرف سے حدیہ آئے صحیح حدیثوں میں آتا ہے دیس مرتبہ کوئی سورے اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے بیس مرتبہ پڑھ لے تو دو محل تیار تیس مرتبہ پڑھ لے تو کن میں ہل تیار آج کل میں پڑھواتا ہوں لوگوں سے تین سو تیرہ مرتبہ سورے اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے روٹی بناتے بناتے پڑھ لیا چائے بناتے بناتے پڑھ لیا کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیا چوبیس گھنٹے بھی پورا کرنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ ہم سورے اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ تو اکتیس محل جنت میں ہمارے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ اور کوئی انچان ٹیکس والا آپ کو میسز کرے گا نہیں دنیا مجھے دو بنگلے بنا لو آپ تین انچان ٹیکس والے کھڑھو ہو جاتے ہیں کوئی انچان ٹیکس والا آئے گا نہیں میں کہتا ہوں کہ احمدہ باد میں بہت فارم بنا جئے بہت پروپٹیاں بنا جئے اللہ تعالیٰ آپ کے فارم میں آپ کے پروپٹیاں میں اللہ بہت برکت دے ہماری دعا ہے لیکن اب جنت دے پروپٹی بناو میرے والے سب رامت اللہ لے فرماتے تھے بیٹا یونوس رات کو آگر نین نہ آگے تو دس پندرہ بانگلے بنا لے جنت میں سنجھ گے شروع اخلات پڑھتے رہنے شروع اخلات پڑھتے رہنے بہت بھی تیار ہو جائیں گے نین بھی آ جائیں گے ابدا کہتے تھے بہین کے لئے میں جاتا ہوں تو کسی سے بات نہیں کرتا ہوں میں بھگلے بناتے بناتے جاتا ہوں اور پھر بیٹا جاتا ہوں اور اس طرح مارے اکنے کہ بہین شروع کرتا ہوں تو اللہ طرح مرا بہین ٹھیک کرا دیتا ہے میں بھی اپنے گھر سے پیدل جاتا ہوں میرے جنت کے ساتھ جنت روزانہ مجھے لینے آتا ہے وہ مجھے ہاتھ بکڑ کے جاتا ہوں تو میں وہ بات کرتا ہوں میں بہت خامش رہ ہو گا ہے میں بھگلے بنا رہا ہوں بھگلے بناتے بناتے جائے چڑھ جاتا ہوں مجھے سے پیدل اور وہاں سے پیدل آتا ہوں تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں تین سو تیرہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی عادت ڈالو تین سو تیرہ مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو مختصر استغفار پڑھ لو اللہم اکسل لی اللہم اکسل لی دس منٹ میں ہو گئے گا دروش شریفی مختصر پڑھ لو صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اس نے دروش بھی ہے اس نے سلام بھی ہے ان اللہ و ملائشتہ صلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما 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 دروش دی پڑھنے سلام بھی ہے اس کے اندر یہ پڑھو صل اللہ علیہ وسلم یا رب سلیما سلم دائی مانا پہ دا تو دروش بھی ہوگا سلام بھی ہوگا تو خیالے کیا ہوگا بتاؤں تین سو تیرہ مرتبہ عدر صلح اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی اور تین سو تیرہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی عادت ڈال دی اور تین سو تیرہ مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈال دی انشاءاللہ قیامت تک کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں کوئی بید دین نہیں رہے گا انشاءاللہ اور کوئی بھکاری بھی نہیں رہے گا دعا بھی اللہ قبول کرے گا اس پر مختصر قصہ سنا دیتا ہوں یہ صلاح الدین ایجیوی جو تھے صلاح الدین ایجیوی ان کے والد شادی نہیں کرتے تھے بانے دینا ان کے والد شادی نہیں کرتے وہ کہتے تھے مجھے شادی نہیں کرتی تو خادنہ دی لوگ تھے رئیس لوگ تھے تو پوچھتے تھے ان کے خاندان والے پر شادی کیوں نہیں کرنی انہیں نہیں کرنی شادی مجھے بھئی اتنا مال ہے تو مال کہاں جائے گا تو کہ اسے زندگی کی گزار رہے گا تیلی نسل کیسے چلی گی صلاح الدین ایجیوی کے والد سے لوگ کہتے تھے اب مجھے شادی نہیں کرنی جب گھر والے لڑکے لڑکیاں بہنیں یہ سب وہ کہتے گا شادی کرو شادی کرو انہیں نے کہا مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے پرم کی خاندان والے کہتے تھے وہ تو تجھے جنت میں ملی گی یہاں تو ملنی گی نہیں یہاں تو اڑی ٹڑی ملی گی بیوی تو اڑی ٹڑی اچھی لگتی ہے بیوی جو ہے وہ اڑی ٹڑی اچھی لگتی وہ ٹڑی ہوتی ہے اسے لئے اس کو جائے ٹڑی پسلے سے پیدا کیا اور دل کے قریب رکھا کہ بیوی کا مقام دل کے قریب ہے عزت دو تو ان کے والد کہتے تھے مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے مالدہ راج میں تھے سلوت نعیوی کا والی تو روزانہ اثر کی نماز کے بعد یہ اپنے پیر کے پاس چلے جاتے تھے ان کے پیر سے ان کے پاس چلے جاتے تھے فروٹ لے کر یہ لے کر اور پیر کے خدمت کرتے اور ان کے پاؤں بھی دباتے ان کا اکرام کرتے کھانا کھلاتے بڑے آجمی تھے ایک مرتبہ یہ سلوت نعیوی کے والی پرکیر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک غریب لڑکی بیچاری آئی محل لے کی بہت غریب خستہ حال تھی قبول صورت کسی کا بدصورت ہم نہیں کہہ سکتے یہ ہماری شریعت کا مسئلہ آج رکھنا ارے وہ کالی شین ہے وہ بدصورت چین ہے یہ نہیں کسی کا بدصورت کہنا ہماری شریعت میں جائز نہیں کیوں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں اس نے تم کو پیدا کیا ہے تمہاری صورتیں ہشتے بنائیں اور تمہاری صورتیں اچھی بنائیں کہتا اللہ پر اعتراض ہے اتنا کہہ سکتے ہیں جو دل کو نہ لگے وہ آنکھ کو کیا لگے یا جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے کبول صورت کبول صورت تو وہ لڑکیں جو ہوتی وہ کبول صورت تھی حسین جمیل کی تھی غریب یہ آئی تو امام صاحب نے پیر صاحب نے پوچھا سلاح الدین اییبی کے جو والد سے بیٹے ہوئے تھے یہ کہا بیٹا تیرا رشتہ ہوا نہیں ہوا یہ کہا حضرت جی میں رشتہ تو جھوڑتی ہوں مجھے ایسے لڑکے ایسے شادی کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر اور مجھے جنت میں لے جائے اور یہ بیٹا صلاح الدین اییوی بیٹے ہوں یہ بیٹا صلاح الدین اییبی کے والد نے کہا میں بھی ایسے لڑکی ढونتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور لڑکی نے بھی میں بھی ایسا لڑکا جھونتی ہوں بھی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے تو پیر صاحب نے وہی نکہ کرا دیا ان دونوں کا سلاح الدین ایوی پیدا ہوئے سلاح الدین ایوی جو پیدا ہوئے وہ وہ پیدا ہوئے وہ جو پیدا ہوئے دویر بعد ان کی تربیہ تھی بڑے ہوئے پیت المقتص فتح کیا تو ان کی والدہ جو سلاح الدین ایوی کے والدہ دیندار تھی یہ سبھی اخلاص کا وزیبہ کرتی تین سو تیرہ مرتبہ میں تین سو تیرہ کیوں کہہ رہا ہوں تین سو تیرہ ہی بدریین کی تعداد ہے تو بدریین کی تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے ہم اور کچھ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم دعا تو مان سکتے ہیں مان سکتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں پوری امت کے لئے دعا کرو تین سو تیرہ مرتبہ سورو اخلاص پڑھنے کے عادت ڈالو تین سو تیرہ مرتبہ دورو شریف پڑھنے کے حاجت ڈالو 313 مرتبہ سخفات پڑھنے کے حاجت ڈالو اور روزانہ کی آج کی جو تصویئے ہیں سو سو مرتبہ پڑھتی ہو تب دو سو تیرہ مرتبہ کرلو انکلوڈ ہو جائے گا وہ ریزانہ 31 منگلے تیار ہوں گے انشاءاللہ کتنے منگلے بھائی ایک تمہارے عمدہ بات کی ڈاکٹر نہیں ہے شکابہ میں رہتی ہے اس نے مجھے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سنا تو میں نے دس لاکھ مرتبہ سور اخلاص پڑھا ہے پھر میں حضرت جی مجھے منگلیں ملیں گے میں نے کہا تیرے ایک لاکھ منگلے تیار اور ترور مرتبہ قسم خواہ کے کہتا ہوں کہ ملیں گے کیونکہ صحیح حدیث ہے مستدحمد کے حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر دس مرتبہ سور اخلاص پڑھ جنت میں اللہ ایک محل بنایا گا تیرے لئے حضرت عمر نے کہا دس مرتبہ سور اخلاص پڑھو اور اللہ جنت میں میرے لئے محل بنایا گا میں تو بہت بناوں گا آپ نے فرمایا حضرت عمر نے جملہ کہا ایزن لاس تکسیر یا رسول اللہ میں بہت بناوں گا تو وہ تو میں فرمایا جتنے بنا نہیں بنا تو بناتے بناتے سک جائے گا اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا بنا تو میں نے کہا آکتر صاحب آپ کو ملیں گے یقین ہی ہے کبھل صاحب ایک بات پوچھو کہ کھوٹو نہیں لگا پتا بھوٹو بھوٹو آم سے کی نہیں آوے ایک لاکھ بنگلے تھی اور ایک کرائی برایا آئے گا کی نہیں آئے گا میں نے کہا بجراتیوں پر رینڈ کا بہت سکر رہتا ہے بجراتی اور پنجاجی یہ بھڑا کھانے کا بہت آدھی ہوتے ہیں میں نے کہا دیکھ بیٹا وہاں وہاں پر رینڈ تو نہیں آئے گا کرائے تو نہیں آئے گا تو میں نے کہا کریں گے کیا اتنے سالے ملوں کا میں نے کہا وہ جب جائیں گے وہ شرکل لیں گے جب یہ صورت نازل ہوئی حضر جبریل علیہ السلام لے کر آ رہے تھے تو دھمال تھی آسمان اوپر تو سارے بریشتے پوچھ رہے تھے کہاں کیا لے کے جا رہے تو حضر جبریل نے کہا یہ اللہ کا نسب نامہ ہے مشرقین نے سوال کیا ہے محمد تمہارا نسب نامہ یہ ابو تالب کا نسب نامہ یہ عبد المتلیب کا نسب نامہ یہ ہمارا نسب نامہ یہ تمہارا اللہ کا نسب نامہ کیا ہے اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے قل ہو اللہ واحد اللہ سمد لم یلید ملن یولد ملن یقل لہو قفوانا حج یہ اللہ کا نسب نامہ ہے یہ حضر جبریل نے کہا بس ایک قصہ مختصر سناتو یہ قدیس ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیسی انسانی یہ تبو پہ جا نہیں سکے بیمار تھے انتہاں تبو پہ سارے صحابہ چلے گئے یہ بیمار ہوئے تو حضر جبریل نے سلام آئے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبو کہ حضر دو معاویہ ابن معاویہ لیسی انسانی کیا انتقال کا مستقری نہیں ہے تو ہمیں اتنا بتا دیں تو اس کے جنازے کی نماز یہاں پڑھیں گے تبو سات سو کلی بٹا رہے مجلے نمو نمرا سے تبو یہاں مہا جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو دفن کر دیں آپ نے فرمایا نہیں جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو لے کر یہاں آ جاؤ صحابہ نے غسل دیا فرشتہ نے غسل دیا ان کو اور ہزار و فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک آئے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھیں سوری حضر جبریل نے پوچھا کہ حضر یہ تبوک میں دفن کریں یہ بقی بھی لے جائیں اب نہیں فرمایا نہیں بقی لے جاؤ وہاں دفن کرو لیکن جبریل ایک بات سے جواب دو اتنا احزاز کیوں ہوا آدم بڑھتا ہے مادفن ہو جاتا ہے صحابہ اتنا احزاز اس لیے ہوا حضرت یہ سور اخلاص بہت پڑھتا تھا بے حساب پڑھتا تھا سور اخلاص یہ 313 تو میں نے سمجھانے کے لئے کہا لیکن اگر ہزار وقت بڑھو تو تو اور اچھا ہوگا آپ کی نسلے چمک جائے گی انشاءاللہ بنگلے تیار ہوں دے والا میرے والے سب رحمت اللہ لے جبلا کہتے تھے کبھی کبھی لتیفت کہتے تھے ارہ بیٹا یونوس جنت میں بنگلہ بنا جو اللہ تعالی جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے بمبی بھی بے دے سکتا ہے مکہ بھی بھی دے سکتا ہے چنہیں ایسا ہی مر Ender اببہ کہتے تھے جنت میں بنگلے بنا جو اللہ جنت میں دے سکتا ہے وہ دنیا میں بے دے سکتا ہے تو بناو گے انشاءاللہ بھائی اب حضر بساری بیٹھے ہوئے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضر جبریل آئے اہادہ ابازر یا رسول اللہ کہ آئی ابو ذر ہے آپ نے فرمایا ہاں ابو ذر ہے پھر حضر نے پوشا تم کیسے پہچانتے ہیں ان کو حضر نے فرمایا حضر جبریل نے کہا آسمان والے مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ کیوں یہ سورے اخلاص بہت پڑتا ہے تیسری حدیث سنو ایک سہادی سورے اخلاص بہت پڑتے تھے تو حضر نے پوشوایا ابھی کیوں پڑتے ہو سورے اخلاص مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرا اللہ کی بڑائی ہے اس کے اندر میرے اللہ کی تاریخ ہے میرے اللہ کی عزت ہے میں اس لئے پڑتا ہوں اور محبت ہے مجھے پھر نے فرمایا اگر تجھ کو محبت ہے تو اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے یہ فرمایا حضر میں کہ اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے یاد رکھنا پڑتا رہے پڑھو دے انشاءاللہ اب یک قصہ ہو سنا دوں کہ بار بار اندابت کان ملتا ہے ان کو ہمارا بمبئی پروگرام ہوتے تھے نوہ مسجد میں تو ایک لگتی بھی جاری وہ جہے اپنا برکہ برکہ پہن کر میں کار میں بیٹھ رہا تھا اور بیٹھے اس نے کہا اببو جی اببو جی اببو جی لیکن اببو جی کہے مجھے بہت خوشی رہتی ہے ہماری بچییں جتنی ہیں ہماری بہویں جتنی ہیں میں سب کو کہتا ہوں اببابہ نے کہنے کا حضرت حضرت نے کہنے کا دنیا والوں کے لئے حضرت تمہارے لئے اببو جی اببو جی اببو جی اببو جی میرے ایک ریکویسٹ ہے مطلب میری عمر اٹھائیس سال کی ہو گئی اور کئی میرا رشتہ ہوتا نہیں ہے بہت سریشان میں نے کہا گیٹا میں تجھے وزیفہ بہتوں تو کرے گی ہاں اببو جی میں ضرور کروں گی اس وقت میں نے سو مرتبہ سروع اخلاس پڑھواتا تھا اتین سو تیرہ مرتبہ پڑھواتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہا اس وقت میں تو سو مرتبہ تھا اب بہو بڑھ گیا میں نے کہا تیرے فلٹ کا بہو بڑھا تو میرے سروع اخلاس کا بہو نہیں بڑھے گا پھر پچیس لاکھ میں تنہیں فلٹ لیا تھا آج دھائی کروڑ کا ہو گیا جب تمہاری زبین کا بہو بڑھ سکتا ہے تو ہمارے بہو نہیں بڑھ سکتا آج تین سو تیرہ مرتبہ پڑھواتا ہوں کل کو اور حدیث لیاوں گا انشاءاللہ اسے آگے پڑھاؤں گا تو میں نے کہا بیٹا سو مرتبہ سورہ اخلاس پڑھتی رہنا اور یہ میری تصویح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار یہ میری تصویح کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار یہ میری تصویح میٹا حدیعہ لے اور اس پر پڑھتی رہنا تو اور انشاءاللہ اللہ کے ساتھ سے امید ہے کہ ترہ رشتہ ہو جائے گا اللہ سے مانگتی رہنا بس جا وہ چلی گئی ایک سال کے بعد لے گیا تو وہی لڑکی جو ہے یہ میری تصویح سے رکھ کر کھڑی ہوئی مرتبہ میں اور ایک بچہ اس کے مغل میں میں پہچن گیا ہے میری تصویح یہ یہ تصویح آپ کو بازار میں نہیں ملی گی یہ میرے ہاتھ لگی ہوئی تصویح ہے اور میری تصویح ہے میں خود جو ہے اس کا احتمام کرتا ہوں جس کو دیتا ہوں اللہ اس کا کام بنا دیتا ہے باپو نہیں ہوں میں میری کہتا ہے کہ میں انجینئر نہیں ہوں لیکن یہ جہاں سیدھے رکھی ہوگی بتا دوں گا یہ سیدھے اور یہ جہاں چڑھی ہوگیا بتا دوں گا یہ چڑھی ہے تو اس کا میں نے تصویح دی اب وہ آئی میں نے کہا بیٹا کیا ہوا جو کہ الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار وہ تصویح چاہرے ہلا رہی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار اور حضرت میں نے کرنا شروع کیا میرا نتاجی ہو گیا الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا شہر دیا اور اللہ نے بہت اچھا بہت زیادہ مال بھی دیا میں نے کہا بیٹا یہ مال اللہ نے دیا ہے ممالی اللہ یہ اللہ کا مال ہے اس طرح مت کرنا اس طرح کے لیے گی تو اس طرح ہو جائے گا خلق کرتی رہنا اللہ دے رہے دیتی رہنا اب نے آگے پڑھا اس نے کہا اب مجھے ایک خوشخبری اور سناؤ میں نے کہا سناؤ بیٹا یہ فرمایا کہا الحمدللہ ہماری گلی میں ہماری بیلڈنگ میں کئی لڑکیاں تھی انہوں نے کہا رہے حلیمہ اس لڑکی رہنم حلیمہ تھا ارے حلیمہ تو تو کوئی اتنی سمارٹ نہیں ہے تیری شادی کیسے ہو گئی اب سمارٹ میں سمجھتا نہیں تھا انہوں نے میرے بچوں سے پوچھے کہ اسمارٹ کا کیا مطلب تو بچوں نے کہا ارے تو 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 بھی اتنی سمارٹ نہیں ہے تیری شادی کیسے ہوگی ہم تو سمارٹ ہیں ہماری شادیوں نہیں ہوتی تو میں کہتے تھے جاندار شاندار مالدار دیندار پڑھو سر اخلاق سب کی شادیاں ہوگئیں اللہ نے ہر قسم کے خیرے رکھی ہیں یہ بات یاد رکھنا اس لئے جرا غزیبہ پکڑ کے رکھنا اور دین کے کام کو اپنا کام بنانا اللہ کے حکامات کو کورا کرنا اخیر میں نصیت کرتا ہوں زبان کا نیتھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے سارے دنیا میں جو دینداروں میں انتشار ہو رہے ہیں مدرسوں خانقوں جو انتشار یہ زبان کے بول کے وجہ سے ہو رہے ہیں زبان کے بول ٹھٹ کرو معاش اتنے کے بول کو حضور نے اپنے زبان نکال کے سمجھایا تھا معاش اس کا خیال دکھنا یہ تجھے جنت میں ملے جائے گی تجھے جہنم میں ملے جائے گی زبان سے بول نکلتے ہیں کتاب میں لکھا ہے دین کا کام کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ کر ایک زبان کے بول کے وجہ سے جہنم میں تھا جائے گا دین کا کام بے دین کا کام کرتے کرتے جہنم کی قریب تک پہنچا ایک اچھا بول بول دیا اللہ جنت میں لے جائیں گے اور ایک حدیث سن لو ایک حدیث سن لو ایک حدیث سن لو دیان سے سننا کوئی سنے گا نہیں یہ حدیث آپ کو حچر کا میدان میں کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو سارے فرشتے لے کر آئیں گے جبریل بھی لے کر آئیں گے مردوں اور عورتوں کو اور اللہ سے کیا کہیں گے اللہ پاک یہی بیائی کی لوگ ہیں ہم نے ان سے کوئی بھنا ہوتے ہم نے دیکھا نہیں ہمیشہ خیر کبھی نماز میں کبھی تحجد میں کبھی چلے میں کبھی چین چلے میں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں ہم ان کو لے کر آئے ہیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ عورتیں بہت اچھی ہیں آپ آئے ہیں یہ مرد بہت اچھے ہیں آج کل ہمارے ساتھیوں میں مردوں کو پیر بننے کا شک بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائی بننے کا شک بہت ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو جس کو اللہ بنائے گا وہ بنی پیر تو اللہ جس کو بنائے گا وہ بنے گا تو حدیث شریف آتا ہے صحیح روایت میں کہ جبریل لے کر آ رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی عورتیں ہیں یہ بہت اچھے مرد ہیں ہم ان کو لے کر آئے ہیں یہ ٹوپ بن ہے زمین پر رہنے والوں میں کہ بھی کوئی مرائی کرتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا اللہ کہہ یہ ٹھیک ہے اللہ ان کا نام اعمال لاؤ اللہ طرح نام اعمال لیں اٹھائیں گے ایک ورس نہیں پلتا ایک ورس نہیں پلتا اس کا لاؤ سب کے لاؤ اللہ طرح دیکھیں گے اور اللہ طرح زمین بھی ڈال دے گے ٹھیک دیں گے انہوں نے نیک کام تو کیے ہیں لیکن میرے لئے نہیں جہنم میں ڈال دیں یاد رکھنا جہنم میں سب سے پہلے مشرق نہیں جائے گا جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائے گا جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا سوال بید раздел ہوتا ہے وہ دین کے کام کرنے والے مرد وہ دین کے کام کرنے والے عورتیں جن کی نیتوں میں خوٹ تھا اللہ ان کی وجہ سے جہنم کو بڑکائے گا میرے والیوں صاحب رہمت اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے نہیں آمان کے ساتھ اپنی کام کرے وہ محفی ہو دے اس لئے نیت تو کوئی صحیح اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ کیلئے بچھو اور یہ میرے تین وزیفے اسے اپنے زندگی کا معمول بناو میری کتاب مومن کا اچھیا اسے اپنے زندگی کا معمول بناو صبح شانتی دعائیں ہیں سارے دنیا میں الحمدلللہ لوگ پڑھتے ہیں اور ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آگیا ہے ریاض القرآن کے نام سے تو تھوڑا تھوڑا پڑھو اللہ کیا کہتا ہے پتا تو چلے ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا ایک قرآن آیا ہے رموز و عقف والا رموز و عقف کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن پہلے چھپے ہیں ان میں قرآن کے تیسے رموز و عقف لکھے جاتے ہیں کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا کہاں ٹھہرنا کہاں ٹھہرنا ہم نے قرآن پہیار کیا ہے کہ جس میں ہر سفیل جو پر رموز و عقف نے ڈال دیا یا ٹھہرنا یا ٹھہرنا یا ٹھہرنا یا ٹھہرنا یا ٹھہرنا یا ٹھہرنا یہ تیار ہو گیا چھت بھی گیا الحمدللہ اور دنیا میں رائرز بھی ہونا شروع ہو گیا پیڈے اپ بھی بن گیا میں اس کے کچھ نسخے یہاں لیا تھا ایک نسخہ درہوب کو دے دیا اس سے پہلے فیضان قرآن میں دے دیا پندرہ ستری ہے یہ یہ جہاں ہمارے میزوان مبین میں انہوں نے غالب انہوں کا میں ان کو دے رہا ہوں یہ میری طرف سے حدیعہ ہے اس کے اندر بچیاں حافظ ہوں اس میں بچے حافظ ہوں تو اس میں ان کو پتا چلے گا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے اب میں مجنم انہوں وارا بھت کے دن جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سب دعا کریں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر مین میں میرا قرآن داخل ہو جائے یہ تہلی مطلب کام ہوا ہے اچھا چھے کہ ہم نے کام کیا صحیح کیا غلط کیا یہ تو پتہ نہیں تو دوسرا آپ بھی دیکھیں گا تو ہندوستان کو جو بڑے بڑے قرآن تھے علب آتھے بڑے بڑے ان صاحب کو دکھا کر ان کے سکریچر بھی لی دی چلے برابر لے اور اس سکریچر بھی ہم نے داخل کر دیا یہ میں نے حدیعہ دے دیا ہے مبین بھائے کو آپ نے دیا ان کو بچہ جمجہ وہ لے لینا تاکہ جو یہ بچی ہیں اسی میں پڑے یہ پندرہ ستری میں تیار ہوا ہے تیرہ ستری میں انشاءاللہ تیار ہو رہا ہے یہ کام کر رہے ہیں دیر لگی گی چھے سات مہینے جائیں گے اس کو تیرہ ستری میں بھی آ جائے گا بچیے میری طرف سے اعلان تھا اب سارے بچے بچیاں جتنی ماں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں سب جہاں دین کے کام کرنے کی نیت کریں اپنے ایرادوں کو اپنے آپ کو اللہ یہ حوالے کر رہے ہیں اکھیری میری نصیت یاد رکھنا یہ ویدائی میری نصیت ہے یہ ویدائی میری نصیت ہے یہ ویدائی میری نصیت ہے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا یہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا انہا اللہ کے تاوی بن جاؤں رسول کے تاوی بن جاؤں اب دعوت تولی کے کام سیدھا سادھا ہے کوئی شوشانی ہے اس کے اندر کوئی شوشانی ہے سیدھا سادھا کام ہے مشورہ سے چلتے رو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے دعا کلو بہت بڑا مجمعہ ہے جس نے خبر بیجیہ میں بیعت ہونا ہے اب ساری دنیا بیعت ہونے کو کہتی ہے کروڑو آدمی جو سبق سنتے ہیں الحمدللہ اب سب جگہ دنیا پہنچ نہیں سکتا بڑا آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتے پرورام اگر کہیں بنانا ہو تو بہت دنوں پہلے سب ذہن تیار کرنا پڑتا ہے اس لیے بیعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو آپ کی اچھا میں کہیں ملتا ہے بھی نہیں بیعت تو ایسے آدمی سے ہونا چاہیے جو ایسے تیر سے ہونا چاہیے جو آپ کے قریب رہتا ہو آپ کو سوال کرو تو سوال کا جواب دے دے کچھ پوچھو تو بتا دے آپ سنجھے اس لیے اس سطح میں معذور ہوں ہاں البتہ جو گھر میں کسی سے متعلق ہو گیا ہے کسی کی گھر پر چلے گئے وہاں اللہ رسول کا نام بتا دیا لیکن بھی ہماری بیعت یہ ہے کہ آپ اور مومن کا اچھیار پڑا کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو سیدھی سیدھی بات ہے اور ہمارے دعوت کا کام ہے اس کے اندر لگو اللہ دعو مشورے ہوتے ہیں اجتماعات ہوتے ہیں شب گزاری ہوتی ہیں ہمارے حمدہ واضح میں بھی کئی جگہ پر ہوتی ہیں ماشاءاللہ الفضل بھی ہوتی ہوگی وہاں اپنے شہروں کو بھیجو خود بھی جاؤں شہروں کو بھیجو اور ہمارے سبب جائے شہروں کو بھی سناؤں مردوں سے زیادہ عورتیں ہماری کتابیں پڑھتی ہیں مردوں سے زیادہ عورتیں ہمارے سبب سنتی ہیں لیکن اپنے شہروں کو بھی لگاؤں جنت سے خالی تو بھکی لے جاؤں گی شہروں کو بھی جانا ہے بچوں کو بھی جانا ہے بچیوں کو بھی جانا ہے گھر میں دین کا محول بناو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے تحصے خطاق